کرنا دیش کی راشتے سرکشہ کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے جن بادشاہوں اور سلطانوں نے اتیاچار کیے انہیں مہان نہیں کہا جا سکتا لیکن کانگریس پارٹی کے ودوان نیتا ووٹ بینک کو آکرشت کرنے کے لیے جھوٹے اتحاس کا پرچار کر رہے ہیں اتحاسکاروں نے ٹیپو سلطان کو دکشن کا اورنگ زیب کہا ہے لیکن کانگریس پارٹی کے سانسد ششی تھرور کو ٹیپو سلطان سے بہت پریم ہے پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے چار مائی کو ٹیپو سلطان کی پننتی تھی پر ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹ میں لکھا تھا کہ میں ٹیپو سلطان کی پرشنسہ کرتا ہوں کیونکہ ٹیپو سلطان نے غلامی کی زندگی جینے کی بجائے آزادی کے لیے لڑتے ہوئے جان دینا بہتر سمجھا یہ عمران خان کے شبد ہیں اور کل ششی تھرور نے عمران خان کے ٹویٹ پر اپنے پرتکریہ دیتے ہوئے لکھا کہ وقتیگت روپ سے عمران خان کے بارے میں انہیں یہ پتہ ہے کہ بھارتی اپمادویب کے اتحاس میں عمران خان کی کافی گہری دلچسپی ہے وہ اتحاس پڑھتے ہیں اور اتحاس کا سممان بھی کرتے ہیں لیکن نراشہ جنہ کی ہے کہ ایک بھارتی نائک ٹیپو سلطان کو اس کی پننتی تھی پر یاد کرنے کے لیے ایک پاکستانی نیتا کی ضرورت پڑی ششی تھرور نے پاکستان کے پردھان منتری کی پرشنسہ کی ہے اور اس بات پر دکھ جاتایا ہے کہ بھارت میں ٹیپو سلطان کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا جب ششی تھرور جیسا جانکار ویکتی ایسی باتیں کرنے لگے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی کثت مہنتہ کا وشریشن آپ سب کے سامنے کیا جائے بھارت میں اکثر ووٹ بینک کو بڑا کرنے کے لیے ووٹوں کو آکرشت کرنے کے لیے اتی اچاری سلطانوں اور بادشاہوں کا مہمہ منڈن کیا جاتا ہے پاکستان جیسا ایک دھرماند دیش اگر ایک دھرماند سلطان کو اپنا آدرش مانتا ہے تو اس سے کسی کو آپتی نہیں لیکن بھارت میں ٹیپو سلطان جیسے کٹرپنثی کو مہان بتانا اتحاس کو نظر انداز کرنا ہے لیکن ہمارے دیش کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ ٹیپو سلطان ہمارے دیش کے جو نیتا ہیں کچھ خاص نیتا انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ٹیپو سلطان جیسے بادشاہوں کی سلطانوں کی تعریف کریں گے تو اس سے علپ سنکھیک ورگ پرسند ہو جائے گا اور چناووں میں فائدہ ملے گا ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا اس کا جن ورش سترہ سو پچاس میں کرناٹک کے دیو نحلی میں ہوا تھا یہ جگہ آج کرناٹک کی راجدھانی بینگلورو میں ہے ورش سترہ سو بیاسی کے دسمبر مہینے میں ٹیپو سلطان اپنے پتا حیدر علی کی جگہ میسور کے تخت پر بیٹھا تھا تب اس کی عمر صرف بتیس ورش تھی ٹیپو سلطان اور اس کے پتا حیدر علی نے چار بار انگریزوں سے یدھ کیا تھا یہ بلکل صحیح ہے ان میں سے آخری یدھ میں چار مئی سترہ سو ننیانوے کو ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے مار ڈالا تھا آزادی کے بعد مانیتہ پرابت اتحاسکاروں نے انگریزوں کے خلاف یدھ کے آدھار پر ٹیپو سلطان کو مہان دیش بھگت بنانے کی کافی کوششیں کی لیکن ان اتحاسکاروں نے بہت چالاکی سے ٹیپو سلطان کے اتیچاروں کو چھپا لیا اور انہیں جنتہ کے سامنے کبھی آنے نہیں دیا اتحاسکار اور بدھی جیوی دیش کو بھرمت کرنے میں ایک طرح سے سفل بھی ہو گئی تھے لیکن آج ہم اتحاس کی پرمانک پستکوں کی مدد سے آپ کو ٹیپو سلطان کے جیون کے ہر پکش کے بارے میں بتائیں گے اور پھر آپ تے کیجئے گا کہ آپ ٹیپو سلطان کو کیا کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں ٹیپو سلطان کو اپنی تلوار بہت پریے تھی اس کی تلوار کے ہنڈل پر ایک بہت مہتپون سندیش لکھا ہوا تھا جسے پڑھ کر آپ ٹیپو سلطان کے چریتر کے بارے میں بہت کچھ آج جان سکتے ہیں ایسٹریفینیا وینگر نامک ایک ودوان نے ٹیپو سلطان کے جیون پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا شیرشک ہے ٹیپو سلطان اب بائیوگرافی اس کتاب میں ٹیپو سلطان کی دھارمک نیتی پر ایک ادھائے لکھا گیا ہے اور اس ادھائے میں لکھا ہے کہ انگریز ادھیکاری مارکویس ویلسلی کے سامنے ٹیپو سلطان کے جس تلوار کو پیش کیا گیا اس کے ہنڈل پر لکھا تھا میری ویجئی تلوار اوشواسیوں کے ویناش کے لیے بجلی ہے اور اس نے اوشواسیوں کی دشت جاتی کو نشٹ کر دیا ہے یہ ٹیپو سلطان کی تلوار پر لکھی پہلی تین لائنوں کا انواد ہے اس بات پر اتحاسکاروں میں ویواد ہے کہ ٹیپو سلطان نے کسے اوشواسی کہا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے ٹیپو سلطان کی تلوار بجلی کے سمان ہے کچھ لیکھکوں اور ویدوانوں کا یہ ویچار ہے کہ اوشواسی کا مطلب ان لوگوں سے ہے جو اسلام دھرم میں ویشواس نہیں کرتے لیکن کئی اتحاسکار ایسے بھی ہیں جو ان تتھیوں کو کوئی وشش مہتو نہیں دیتے ٹیپو سلطان کے چرط کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے جیون کی کچھ پرمک گھٹناوں کا ادھیان کرنا ہوگا یونیورسٹی آف کیلکٹا میں اسلامیک ہسٹری اینڈ کلچر کے وشے کے لیکچرہ رہے محبول حسن خان نے ٹیپو سلطان کے جیون پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہسٹری آف ٹیپو سلطان اس کتاب کے پیج نمبر تین سو چوون سے لے کر تین سو تریسٹھ کے بیچ ٹیپو سلطان کی دھارمک نیتی کا وشیشن کیا گیا ہے اس ادھائے کی شروعات میں ہی محبول حسن خان نے لکھا ہے کہ غیر مسلمانوں کے پرتی ٹیپو سلطان کی نیتیوں کا کئی اتحاسکاروں نے مولیانکن کیا ہے مشہور ودوان کرک پیٹرک نے ٹیپو سلطان کو ایک اسینشیل دھرماند اور اگر کٹرپنٹھی کہا ہے ولکس نامک ایک اور اتحاسکار نے اپنی کتاب ہسٹری آف میسور میں زبردستی دھرم پریورتن ساموہی خطنہ مندروں کا وناش اور مندروں کی زمینوں کو ضبط کرنے کی کہانی لکھی ہے اور وہ اس نشکرش پر پہنچے کہ ٹیپو سلطان ایک اسینشیل اور دھرماند ویقتی تھا کچھ آدھونے کے تحاسکاروں جیسے روبرٹس اور سردیسائی کے بھی یہی ویچار ہیں لیکن اس سے ہٹ کر سریندر نات سین نے یہ لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان دھرماند نہیں تھا اور جہاں بھی اس نے بڑے پیمانے پر دھرم پریورتن کیا وہاں پر اس کا مقصد دھرمک نہیں بلکہ راجنیتک تھا پرتشت اتحاسکاروں کے ان ویچاروں سے سپشت ہے کہ ٹیپو سلطان نے بہت بڑے پیمانے پر مندروں کو توڑا اور ہندووں کا دھرم پریورتن کروایا اس سے یہ بھی انومان لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے پرسد تلوار کے ہینڈل پر جنہیں اوشواسی لکھا گیا وہ لوگ کون ہیں سچ یہی ہے کہ ٹیپو سلطان کی تلوار ہندو دھرم پر بجلی کی طرح پرہار کر رہی تھی کئی اتحاسکاروں نے ٹیپو سلطان کو دکشن کا اورنگ زیب بتایا ہے ٹیپو سلطان نے دکشن بھارت میں بہت اتیچار کیے ٹیپو سلطان کے دور کے ایک فارسی اتحاسکار میر حسین علی خان کرمانی نے ٹیپو سلطان اور اس کے پتہ حیدر علی کے جیون پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے نشانِ ہیدری اس کتاب کے پیج نمبر تیس پر کرناٹک کے کرگ پر ٹیپو سلطان کی سینہ کے حملے کا ورنن ہے اس پر الگ سے ایک ادھیائے لکھا گیا ہے اس ادھیائے کی شروعات میں یہ لکھا ہے کہ کرگ کے فوجدار زین العابدین خان ٹیپو سلطان کا قریبی اور وشواس پاتر تھا اور اسی وجہ سے کرگ پر اس کا پورا نینترن تھا ٹیپو سلطان کے فوجدار زین العابدین خان نے علاقے کے کھیتی ہر مزدوروں اور کسانوں کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں کی محلاؤں کو اس کے حوالے کر دیں اس تانہ شاہی رویے کی وجہ سے پورے کرگ میں ودرو پھیلنے لگا جب ٹیپو سلطان کو ایک جاسوس کے ذریعے اس ودرو کی جانکاری ملی تو اس نے ودرو کو کچلنے کے لیے کرگ کے لوگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اتحاس کے ان تتھیوں سے یہ بلکل صاف ہے کہ ٹیپو سلطان کی فوج اپنی پرجہ پر اتیچار کرتی تھی محلاؤں کا سمان بھی اس کے سامراجعے میں سرکشت نہیں تھا اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے اتحاس کے یہ تتھے اٹھارمی شتابدی کے اتحاسکار میر حسین علی خان کرمانی نے لکھے ہیں ٹیپو سلطان کی جس سینہ نے کرگ پر حملہ کیا تھا اس سینہ کے ساتھ اتحاسکار میر حسین علی خان کرمانی بھی موجود تھا یعنی یہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کیونکہ یہ اتحاسکار ٹیپو سلطان کی فوج کے ساتھ سوئم موجود تھا یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اتحاسکار کرمانی نے اپنی کتاب میں ٹیپو سلطان کے اتیچاروں کی نندہ نہیں کی ہے اس نے ہندووں پر اتیچار کا ورنن بہت گرو کے ساتھ کیا ہے اس نے کرگ کی ہندو محلاؤں پر کافی اشلیل ٹپنیاں کی ہیں جو ہم آپ کو یہاں پڑھ کر بتا نہیں سکتے کیونکہ ایسا کرنا مریادہ کے خلاف ہوگا اسی کتاب میں آگے لکھا ہے کہ کرگ کی لڑائی کے بعد اسی ہزار پرشوں محلاؤں اور بچوں کو قید کر لیا گیا تھا ٹیپو سلطان ان سبھی قیدیوں کو لے کر شرنگیری پٹنم پہنچا جہاں پر سبھی اسی ہزار پرشوں محلاؤں اور بچوں کو مسلمان بنا دیا گیا یعنی دھرم پریورتن کر دیا گیا یہ اس ٹیپو سلطان کا سچ ہے جس کی جہنتی منانے اور جس کا سمان کرنے کے لیے تمام لوگ بھارت میں بھی بے چین رہتے ہیں محسور کے سلطان ٹیپو سلطان کو شہروں کے نام بدلنے کا بھی بڑا شوق تھا ٹیپو کے سمیں کے اتحاسکار میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب میں ایک پوری لسٹ چھاپی ہے اس لسٹ میں بھارت کی الگ الگ جگہوں کے پرانے نام اور نئے ناموں کا ورنن ہے ہسٹری آف ٹیپو سلطان نامہ اس کتاب کے پیج نمبر 49 پر لکھا ہے چیتل درگ کا نام فرخیاب حسار رکھ دیا گیا فرخیاب حسار اسی طرح ٹیپو سلطان نے سنخ درگ کا نام مزفر آباد کرگ کا نام زفر آباد میسور کا نام نظر آباد کالی کوٹ کا نام اسلام آباد اور دیون حلی کا نام یوسف آباد رکھ دیا تھا اگر دیکھا جائے تو ٹیپو سلطان نے سارے بھارتی شہروں کے نام بدل کر ان کا اسلامی کرن کرنے کی کوشش کی یہ گھٹائیں بھی اس کے دھرماند ہونے کا ثبوت ہیں کرناٹک میں جب کانگریس کی سرکار تھی اور صدر رمیہ مکہ منتری تھے تب انہوں نے راجے میں ٹیپو جہنتی منانے کی شروعات کی تھی اس کے پیچھے بھی ووٹوں والا راجنیتک فارمولا تھا یہ دھارمک پرتیکوں والی راجنیتی تھی اور جیسا ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے ہمارے دیش میں کچھ خاص پارٹیاں اور نیتا ایسا سوچتے ہیں کہ اگر مغل کال کے ان سمراتوں کی ان راجاؤں کی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا مہیمہ مندن اگر کیا جائے ان کی تعریف اگر کی جائے گی تو پھر یہ مسلمان ووٹروں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے ان کے لیے لابدائک رہے گا ایسا سوچ کر ٹیپو سلطان جیسے شاسکوں کی تعریف کی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ مندروں کو توڑنے والا سلطان اپنی تلوار کے ہنڈل پر اوشواسیوں کے بناش کا سنگ کلپ لینے والا سلطان لاکھوں ہندووں کو زبردستی مسلمان بنانے والا سلطان فوج کو مہلاؤں پر اتیچار کی کھلی چھوٹ دینے والا سلطان اور بھارت کے شہروں کے ناموں کا اسلامی کرنے والا سلطان دھن نرپیکش اور سہنشیل کیسے ہو سکتا ہے ایسے کرور سلطان کا سممان کرنے اور اسے ایک راجنتک پرتیق بنانے کا آخر کیا اوچتے ہو سکتا ہے اور ووٹ بینک کے لیے کیا ایسے وقتی کا مہمہ مندن کرنا دیش کو دھوکھا دینے کے برابر نہیں ہے آج آپ سب کو اس پر وچار ضرور کرنا چاہیے اگر ایک دھرماند دیش پاکستان ٹیپو سلطان کو اپنا آدرش مانتا ہے تو ٹیپو سلطان کے چرطر کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے بھارت میں اتیچاری ٹیپو سلطان کی چھوی کو بدلنے کے لیے بدھی جیویوں نے کافی پیسہ خرچ کیا ہے ورش 1990 سے 1991 کے بیچ دھو درشن پر ایک دھرواہک شروع ہوا تھا جس کا نام تھا The Spot of Tipo سلطان اس دھرواہک میں ٹیپو سلطان کو پرم دیش بھک انگریزوں کے دشمن دھرم نرپیکش اور سہنشیل راجہ کی طرح پرستود کیا گیا تھا اس دھرواہک کے ڈریکٹر سنجے خان اور اکبر خان تھے اس وقت بھی اس دھرواہک کا ویروت کیا گیا تھا لیکن تب اس دھرواہک میں ایک ڈسکلیمر دکھا کر ویروت کو شانت کر دیا گیا تھا اس ڈسکلیمر میں کیا لکھا تھا اس پر بھی غور کیجئے یہ دھرواہک بھگوان گڑوانی کے اعتحاسے کوپرنیاس دھ سپورٹ آف ٹیپو سلطان پر آدھارت ہے جو انہوں نے ٹیپو سلطان کی جیون کتھا پر لکھا ہے ہم اس دھرواہک کی کسی بھی کڑی یا گھٹنا کے بارے میں اعتحاسک ستیتہ اور واسطوکتہ کا دعویٰ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ یہ دھرواہک ٹیپو سلطان کے اعتحاس پر نہیں برکی اعتحاسک اپنیاس پر آدھارت ہے اس دھرواہک کی وشیشتہ ٹیپو کا انگریزوں کے ورود اعتحاسک یدھ ہے جس کا ٹیپو کی کیرل اور کرگ کی مطبھیت والی بھومکہ سے کوئی سممند نہیں ہے یہ بات اس لئے لکھنی پڑی کیونکہ ٹیپو سلطان پر یہ آروپ لگتا ہے کہ اس نے کیرل میں بہت بڑی سنخیہ میں مندروں کو توڑا تھا اور کرناٹک کے کرگ علاقے میں ٹیپو سلطان کی سینہ نے ہندووں کا نرسنگھار کیا اور محلاؤں پر بھی اتیچار کیے تھے لیکن دھارہ باہے کے نرماتہ نردیشک نے بہت چالاکی سے ٹیپو سلطان کا اصلی چہرہ جنتہ سے چھپا لیا اور چنے ہوئے تکھیوں کو دیش کی جنتہ کے سامنے پیش کیا اس سے ٹیپو سلطان کی چرتر کو لے کر دیش میں اور بھی زیادہ بھم پھیلا کورگ اور یہ کیرل کے آس پاس کالی کٹ، مہاراست ان سب جگہوں پہ جس طرح سے اس نے ہندووں کے خلاف اور کرسٹین ایسا نہیں صرف ہندو ہندو اور کرسٹین کے خلاف جس طرح کا اس نے دمن چکر چلایا اور ترائی ترائی ہو گئی تین تین چار چار ہزار لوگ روج مار دئیے گئے اور واسطوں میں یہ ٹیپو سلطان اپنے دوستوں کو جو اس نے دو پتر لکھے اور ایک دوست کا دونوں دوستوں کا نام بھی بتاتے ہیں بدرود سمن خان اور دوسرا مطر ہے عبدال دلائی کا دونوں لوگوں کو اس نے پتر لکھے بتایا کہ ہم نے اس پورے علاقے کو کافیروں سے مکت کر دیا صرف کالی کٹ میں اس نے چار لاکھ ہندووں کو مسلمان بنانے کا دعویٰ کیا پتر میں ٹیپو سلطان نے کرگ کے علاوہ بھی دکشن بھارت کے کئی حصوں میں ہندووں پر بھیشن اتیچار کیے تھے کچھ ایسی گھٹنائیں بھی ہیں جس میں ٹیپو سلطان نے عیسائیوں کو بھی دھرم کے آدھار پر بے رہنی سے سزا دی یہ آروپ صحیح اس مانے میں ہے کہ جب ان کے خلاف بھگاوت ہوئی تو بہت سارے لوگ اس میں پکڑے گئے اور کتلیان نہیں کر کے انہوں نے ان کا ان ہندووں کا دھرم پریورتن کر آیا تو یہ تو صحیح ہے کی دھرم پریورتن ان کے سمائے میں ہوا اٹھارویں شتابدی کے ٹیپو سلطان کا چرت اکیسی شتابدی میں آئیس آئیس کے آتنگوادی ابو بکر البغدادی کے سمان دکھائی دیتا ہے بغدادی نے بھی پوری نشپکشتہ کے ساتھ کوئی بھیدبھاو کیے بنا یزیدیوں عیسائیوں اور ہندووں کا قتل کیا بغدادی نے ان مسلمانوں کو بھی نہیں بکشا جو اس کے مطابق سچے مسلمان نہیں تھے ٹھیک اسی طرح ٹیپو سلطان نے بھی ہندووں اور عیسائیوں کا نرسنگ خر کروایا ٹیپو سلطان کی تلوار کے نام سے جو تلوار فیمس ہے اس کی موٹ پر لکھا ہے یہ سلطان حیدر کی وہ تلوار ہے جو لاکھوں ہندو ان ہندووں کا خون پی چکی ہے جس نو اسلام دھر ماننے سے منع کیا اس تلوار نے اسلام کی پتاکہ اپنے پورے چھیتر میں پھیلائی کچھ بدھی جیوی یہ کہہ کر مغل شاسک اور انگزیب اور ٹیپو سلطان کے پاپ دھونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے مندروں کو دان دیا تھا لیکن اعتحاسک سکتے یہ ہے کہ یہ کٹرپنتی بادشاہ اور سلطان ہندو بہل علاقوں پر راج کر رہے تھے اور جب بھی کسی علاقے میں ہندووں نے ودروہ کیا تو دوسرے علاقے میں ودروہ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے ہندو مندروں میں دان کی نیتی کو اپنایا لیکن اعتحاسکاروں نے کبھی بھی لوگوں کو پوری بات نہیں بتائی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیش میں نیتاؤں کو بھی ٹیپو کے اصلی چنٹر کا گیان نہیں ہے شیشی تھرور جی کا پڑو سی پریم تو لوکویدت ہے اور ہمارے نیتاؤں کے پرتی جس پرکار اچھے اچھے انگلیش ڈکشنری میں میننگ ڈھونڈا جائے اس پرکار کے گالی کھوج کے کیسے ہمارے پردان منتری وغیرے کو وہ نندہ ڈالتے یہ بھی لوگ جانتے ہیں اور یہ کانگریس کا کیریکٹر رہا ہے جس میں سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہم اس کے کاشت اخبال کرتے ہیں اور ٹیپو سلطان شہید کے وارے میں شیشی ترور صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اس سے اخبال کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ٹیپو سلطان شہید ہیرو ہیں ہیروت ہیرو رہیں گے اتحاس ٹیپو سلطان کے بے رہم چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے لیکن بھارت کی راجنیتی میں خود کو سیکلر کہنے والی پارٹیاں آج بھی ووٹ بینک کو آکرشت کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کو مہن ثابت کرنا چاہتی ہیں بیرو ریپورٹ زیمی دیا ووٹوں کی فصل کٹنے کے لیے ویبھاجنکاری راجنیتی کرنا دیش کی اکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے بہت خطرناک ہے کانگریس پارٹی کے نیتا ششی تھرور نے آج ایک اور ویبادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دکشن بھارت آج کانگریس پارٹی کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ مودی سرکار نے دکشن بھارت کے ساتھ سو تیلہ ویوار کیا ہے انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد بی جے پی کے پانچ ورشوں کے شاسن میں بھارت کے سنگیے ڈھانچے پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے ایسا ہوا ہے کانگریس کے ادھیکش راول گاندی نے چیننی میں اسی سال تیرہ مارچ کو کچھ اسی طرح کا بیان دیا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نریندر مودی دکشن بھارت کی اندیکھی کرتے ہیں وہ صرف اتر بھارت کا خیال رکھتے ہیں ان بیانوں میں کانگریس پارٹی کی ویبھاجن کاری راجنیتی آپ کو بلکل صاف نظر آئے گی لیکن ہمیں ششید حرور سے اس طرح کے بیان کی امید بلکل نہیں تھی کیونکہ وہ خود کو بہت بڑے ودوان کی طرح پروجیکٹ کرتے ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں لیکن شاید انہوں نے کانگریس پارٹی کا ہی اتحاس نہیں پڑھا ہے سچ یہ ہے کہ آزادی کے بعد دکشن بھارت کے سبھی راجعوں میں کانگریس پارٹی یا پھر ان کے سہیوگی دلوں کی ہی سرکاریں تھی لیکن کانگریس پارٹی کے کندری نیترتف کے ویوار کی وجہ سے ہی دکشن بھارت میں جاتی نسل اور بھاشا کے نام پر الگ الگ شیطری دلوں کا جنم ہوا ششید حرور کو اتحاس کے وشے میں کافی دلچسپی ہے انہیں کانگریس پارٹی کے اتحاس کا تھوڑا اور زیادہ گہرائی کے ساتھ ادھیان کرنا چاہیے تو انہیں پتا چلے گا کہ ایک زمانے میں دکشن بھارت کے زیادہ تر راجیوں میں کانگریس کے ہی سرکاریں ہوا کرتی تھی اور آج وہاں کانگریس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کئی بار کانگریس پارٹی نے دکشن بھارت کے نیتاؤں کے ساتھ بہت گھنٹ بیوار بھی کیا ہے جس کے سبوت اتحاس کے پنوں میں درج ہے فروری 1982 میں راجیو گاندھی نے آندر پردیش کا دورہ کیا تھا آندر پردیش کے مکھے منتری ٹی انجائیا اپنے سمرتھکوں کی بھاری بھیڑ لے کر راجیو گاندھی کا سواغت کرنے کے لیے ہوای اڈے تک گئے راجیو گاندھی نے آندر پردیش کے مکھے منتری کو اتنے کڑے شبدوں میں اس سمیں ڈانٹا کہ ان کی آنکھوں میں آسوں آ گئے تب راجیو گاندھی بھارت کے پردھان منتری نہیں تھے وہ بھارت کی پردھان منتری اندرہ گاندھی کے پتر تھے لیکن انہوں نے ایک راجی کے چنے ہوئے مکھے منتری سے اتنا برا ویوار کیا مکھے منتری کو یہ اپمان نجی طور پر محسوس ہوا آندر پردیش کے لوگ بھی اس گھٹنا سے بہت دکھی ہوئے اس کے بعد آندر پردیش میں کانگریس کا جنادھار لگاتار گھٹتا چلا گیا اور آندر پردیش کی راجنیتی پر ایک کشیتری دل تیلگو دیشم پارٹی کا ورچسب ہو گیا یہ کانگریس پارٹی کے نیتراتو کے روئیے کا صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کانگریس پارٹی کی نیتیوں اور پریپکوتا کی کمی کی وجہ سے ہی دکشن بھارت کے راجوں میں بھاشا کو لے کر بڑے بڑے آندولن شروع ہوئے کانگریس پارٹی ہندی کو راج بھاشا کی مانتہ دیے جانے کے مدے پر اسمنجس میں رہی اس کی وجہ سے دکشن بھارت کے راجوں میں غصہ بڑھتا گیا بھاری ہنسہ اور بڑی سنکھیا میں لوگوں کی مرتیوں کے بعد کانگریس نے بھاشا کے آدھار پر راجوں کا بٹوارہ سوئی کار کیا کانگریس اس ماملے میں کشیتری پارٹیوں کے ساتھ سہمتی بنانے میں سفل نہیں ہو پائی اتحاسکاروں اور ودوانوں نے بھارت کو ایک آسوہ بھاوک راشت کی سنگیہ دی ہے اس کا مطلب ہے کہ بھارت ویویدتاؤں سے بھارا ہوا ایک دیش ہے لیکن یہاں انیکتہ میں بھی ایکتہ ہے تمیلناڈو میں دربیڈ آندولن کے بعد ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے جیسی کھتری پارٹیوں کا جنم ہوا دربیڈ آندولن اس سوال پر ہوا تھا کہ بھارت کا مول نیواسی کون ہے اس آندولن کی ویچارک نیم تمیلناڈو کے ہی ایک سماج سے بھی ای وی رامہ سامی یعنی پیریار نے رکھی تھی آزادی کے بعد یہ آندولن بہت تیز ہو گیا لیکن آزادی سے پہلے ہی مدرہ سٹیٹ میں جاتی واتی راجنیتی کی شروعات ہو گئی تمیلناڈو پہلے مدرہ سٹیٹ کا حصہ تھا ورش انیس سو سولہ میں مدرہ سٹیٹ سٹیٹ کی جسٹس پارٹی نے غیر برامن گھوشنا پتر جاری کیا تھا اور اس پارٹی نے انسوچت جاتی اور پچھڑے ورک کی جاتیوں کے ہتوں کو لے کر راجنیتی کا آندولن چلایا اور پھر انیس سو چوالیس میں پیریار نے جسٹس پارٹی کا نام بدل کر دروڑ کڑگم کر دیا تھا اسی سنگٹھن نے پہلی بار دروڑ نادو یعنی دروڑوں کا دیش بنانے کی مانگ رکھی تھی اسی طرح مہاراشت میں مہاراتھی باشا کے لیے زبردست آندولن ہوا شیف سینہ کے سنس تھاپک بال تھاکرے نے مہاراتھی اسمیتہ کے نام پر راجنیتی کی اور ان کا ستھان آج بھی مہاراش کی راجنیتی میں ایک مہاپورش کی طرح ہے دکشن بھارت کے کشیتری دلوں نے کیندر سے زیادہ دلچسپی اپنے راجیوں کی راجنیتی میں لی اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں دکشن بھارت سے بہت کم پردھان منتری چونے گئے بھارت میں اب تک پندرہ پردھان منتری ہوئے ہیں ان میں سے صرف دو پردھان منتری دکشن بھارت سے تھے ایش ڈی دیوے گوڑا اور پی وی نرسیم ہمار آو ایک زمانے میں پورے دیش کے ہر راجے میں کانگریس کی سرکاریں ہوا کرتی تھی آپ دکشن بھارت کے تمام راجیوں کے نام لے لیجیے جیسے تمیل نادو کیرل آندھر پردیش یہ دکشن بھارتی راجیہ ایسے تھے جس میں کانگریس کی سرکاریں ہوا کرتی تھی لیکن آج وہاں کانگریس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب وہاں کانگریس کی سرکاریں ہوا بھی کرتی تھی تب بھی کانگریس کا جو عالا کمان ہوا کرتا تھا کندری نیترہ تو ہوا کرتا تھا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپناتا تھا یعنی مکھے منتری کے برابر میں وہ ایک اور نیتا کو بگل میں کھڑا کر کے رکھتا تھا تاکہ وہ مکھے منتری کو کمزور کرتا چلا جائے اور اسی لئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ جتنے بھی کھتری دل اگر آپ دیکھیں گے چاہے وہ شرط پوار ہوں چاہے وہ جمہو کشمیر میں پی ڈی پی جیسی پارٹی ہو یا جگن ریڈی جیسے جو نیتا ہوں جو اس بار چناو لڑ رہے ہیں لوگ سبا کا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں کانگریس پارٹی کے ہی صدد سے ہوا کرتے تھے پھر کانگریس پارٹی سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی خود کی کشیطریے پارٹی بنائی اور اس کے بعد کانگریس کو وہاں سے ہٹا دیا یہاں تک کہ پسچم منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی بھی ایک زمانے میں کانگریس کی ہی نیتا ہوا کرتی تھی کانگریس سے باہر نکل کر انہوں نے اپنا کشیطریے دل بنایا اڑیسہ پسچم منگال اتر پردیش اور بیہار میں بھی کانگریس کی سرکاریں لمبے سمیت تک چلیں لیکن اب ان سارے راجوں میں کانگریس کی حالت بہت خراب ہے سوچنے والی بات یہ ہے ایسا کیا ہوا ایسا کیوں ہوا کانگریس کو ہمیشہ دبا کر رکھا اور یہی کارن ہے کہ ہر کشیطر میں کانگریس سے الگ ہو کر وہاں کے کشیطریے نیتاؤں نے اپنے اپنی پارٹیاں بنا لی اور آج ان میں سے زیادہ تر پارٹیاں کانگریس کو ان راجیوں سے صاف کر چکی ہیں یہ ہمارے دیش کا درباگ گیا ہے کہ آزادی کے 71 سال بعد بھی ہمارے نیتا ٹیپو سلطان جیسے کرور سلطانوں اور دھرم اور جاتی کی راجیتی میں بلکل الجے ہوئے ہیں جبکہ دیش کی ملبوت سمسیائیں خط نہیں ہوئی ہیں ہم تو آج ششیط حرور کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیانوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ موقع ملا کہ آج ہم آپ کو دیش کے صحیح اتحاس کے بارے میں جانکاری دے سکیں اس لیے ایک طریقے سے ان لوگوں نے جو بیان دیا ہے اچھا ہی کیا